اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے جان ایلیہ صاحب کا ایک بڑا خوبصورت اور دل کو چھو لینے والا شعر ہے کہ کتنی دلکش ہو تم کتنا دل جو ہوں میں پر کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے میں آج کی سچی کہانی سچی گھٹنا کی شروعات داغ دہلوی کی ان دو لائنوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ فلک دیتا ہے جنہیں عیش وہاں غم بھی ہوتے ہیں جہاں بشتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں آج کی سچی کہانی مرادہ بات کی ہے صرف دو یا تین دن پہلے کا حادثہ ہے آپ تھوڑا سوچئے تھوڑا تصور کیجئے کہ جس گھر میں شادی کی دھوم دھام چل رہی ہو مہمانوں کا آنا جانا لگا ہو کھانا پینا چل رہا ہو اور شادی کے دن کے لگنے والے سامان کی سجاوٹ چل رہی ہو لائٹنگ اور کمکمیں لگائے جا رہے ہو کیا بچہ کیا بڑا کیا مرد کیا عورت ساب کے چہرے پر خوشیہ ہی خوشیہ ہو مسکراہت ہی مسکراہت ہو ہر ایک کے لب پر کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ اگلے پلوں میں یہاں پر کیا ہونے والا ہے ایک بڑا حادثہ ان سب کا انتظار کر رہا ہو کسی کو پتا نہیں تھا کہ جہاں اس وقت خوشیہ کا راج ہے وہاں پر کچھ ہی دیر میں ماتم اور چیخوں کی حکومت ہوگی جہاں دو شادیہ ایک ساتھ ہونے والی ہو وہاں پر کچھ ہی پل میں پانچ جنازے ایک ساتھ اٹھنے والے تھے کسی نے سوچا نہیں تھا لیکن ہونی کو کون ڈال سکتا ہے لیکن آج کی کہانی سننے سے پہلے ایک خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں جو اس ویڈیو کے اندر ہے آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیجئے پھر ہم آج کی سچی کہانی سنتے ہیں مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں پہلی مرتبہ جمعیت علماء گوکاک کی دعوت پر اکتیس اگس بروز بود کو گوکاک شہر کرناٹک اصلاح معاشرہ کے پرگرام میں شرکت کرنے کے لیے آ رہا ہوں حالانکہ کئی زمانے سے میری یہ دلی تمنا تھی کہ میں بھی گوکاک آؤں اور آپ لوگوں سے ملوں میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں حضرت مولانا و مفتی خاجہ عبد المتین انامی صاحب کا کہ انہوں نے مجھ ناچیس کو یہ موقع دیا اور دعوت دی میں گوکاک شہر کے اور آج پاس کے علاقے کے لوگوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس جلسے میں شرکت کرے اور اس جلسے کو کامیاب کرے طالبات اور خواتین کی مجلس دوپہر ساڑھے تین بجے ہوگی اور عمومی مجلس بعد نماز مغرب کی ہوگی میرے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ مجھے آپ لوگوں سے ملنے کا اور باتیں کرنے کا موقع ملے گا تو مجھے امید ہے کہ آپ اس جلسے میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کر کے اس کو کامیاب کریں گے ٹھیک ہے؟ اسلام علیکم دل کو جھجوڑ دینے والا یہ قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جس کو سننے کے بعد ہر ایک کے آنکھوں سے آسو نکل جائیں گے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے لگیں گے دیکھیں بہت ساری خوشیہ ہماری زندگی میں ہوتی ہے لیکن ہمیں پل بھر کی بھی خبر نہیں ہوتی کہ یہ خوشیہ کب تک رہے گی اور کب چھن جائے گی آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ساماہ ہے سو برس کا اور پل کی خبر نہیں یہ معاملہ یہ سچا قصہ مرادہ بات کے اسالت پورا کے لنگڑے کے پلیاں کے پاس ایک گلی کا ہے جہاں پر ایک چار منزلہ یعنی چار فلور کی ایک بلڈنگ تھی یہ امارت ارشاد قریشی نامی ایک شخص کی تھی ارشاد قریشی کے تین بیٹے تھے اور تینوں کی شادی ہو چکی تھی دو بیٹے اور ان کی فیملی اور خود ارشاد قریشی کی فیملی اسی بلڈنگ میں رہتے تھے ارشاد قریشی کے تیسرے بیٹے آیاز قریشی جو کہ اتراکھن کے رانی کھیت میں رہتے تھے کیونکہ آیاز قریشی کی بیوی سرکاری تیچر ہے اس وجہ سے وہ رانی کھیت میں رہا کرتے تھے آیاز قریشی کہتے ہیں کہ میں دو دن پہلے ہی اپنی فیملی کے ساتھ مرادہ باد آیا تھا کیونکہ میرے دو بھانجیوں کی شادی تھی سب خوشی کا ماحول تھا اور سب کچھ ٹھیک تھاک چل رہا تھا کیونکہ میری بھانجیوں کا نکاح جو تھا آیاز قریشی کہتے ہیں کہ میں گھر سے کچھ لوگوں کو دعوت دینے کیلئے یا کسی کام سے گھر سے نکلا گھر سے نکلے مجھے صرف پانچ منٹ ہی ہوئے تھے کہ راستے میں مجھے ایک منحوس خبر ملی کہ جلدی سے آ جائیے آپ کے گھر کو آگ لگ گئی ہے آیاز قریشی کہتے ہیں کہ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا میرا کلیجہ مو کو آنے لگا میں سرپٹ واپس گھر کی طرف لوٹا جب میں گھر کے پاس پہنچا اس بلڈنگ کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میری بلڈنگ کو آگ نے چاروں طرف سے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے یعنی میرے بلڈنگ کے چاروں طرف آگ ہی آگ ہیں اور میری پوری فیملی اس بلڈنگ میں تھی خاندان کے کچھ اور لوگ بھی تھے کچھ اوپر کے فلور پر تھے کچھ نیچے کے فلور پر تھے لیکن میری بیوی بچے بیش کے فلور پر تھے آیاز قریشی کے والد ارشاد قریشی جو کہ اسکراب بھنگار کا کام کرتے تھے ان کی دکان بلڈنگ کے نیچے کے حصے میں تھی اس میں بھی زبردست آگ لگ گئی تھی اور اس زبردست آگ لگنے کی وجہ سے پوری بلڈنگ آگ کے چپیٹ میں تھی اور یہ آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی تھی آیاز قریشی کہتے ہیں کہ میں چیختا رہا چلاتا رہا بھاگتا رہا جو مجھ سے بند پڑا جو مجھے سوجا وہ میں نے کیا اپنی فیملی کو بچانے کی میں نے جی جان سے کوشش کی کبھی میں دیوانوں کی طرح بالٹی سے پانی ڈالتا کبھی سڑھی لگا کر اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا لیکن آگ اتنی بھیشن طریقے سے لگی بھی تھی کہ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پایا میں اپنی بیوی بچوں کو آگ میں جلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا لیکن اللہ کی مرضی کی آگے انسان بے بس ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے میری پوری فیملی میرے بیوی بچے میری ماں آگ میں جل کر میرے آنکھوں کے سامنے خاک ہو گئی گلی بہت چھوٹی تھی فائر برگیڈ آنے میں دیر ہو گئی محلے کے لوگوں نے بہت کوشش کی اوپر کے منزل پر جو سات لوگ تھے ان کو جیسے تیسے بچا لیا گیا لیکن آیاس قریشی کے فیملی کو نہیں بچایا جا سکا ان کے بیٹے عباد ایک بیٹی نافیہ ان کی بیوی شما پروین ان کی ماں قمر آرہ اور ایک بھانجی امامہ ایسے پانچ لوگوں کو موت نے آگ کے بہانے اپنے آغوش میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لیا آیاس قریشی کہتے گی یہ فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فوٹو میری ماں نے کل ہی زبردستی کھچوایا تھا کہ بیٹے بیٹ ہمارے ساتھ میں ایک فوٹو کھچوا لے زندگی کا کیا بھروسہ ایک فوٹو یادگار رہے گی اور سچ میں یہ فوٹو یادگار بن کے رہ گئے اللہ اکبر اللہ اکبر ذرا سوچئے نہ تھوڑا سا تصور کیجئے کہ اس فیملی کی کیا حالت ہوگی جس گھر میں بیٹیوں کی ڈولیا اٹھنے والی ہو خوشیوں کا ماحول ہو اسی گھر میں پانچ پانچ جنازے ایک ساتھ اٹھائے گئے ہو کیا قیفیت ہوں گی ان کے دلوں کی کیا ان کی ذہنی حالت ہوگی کتنے غم کے پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹے ہوں گے بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ آیاز قریشی اور ارشاد قریشی کی جتنے بھی جنازے اٹھے ہیں جو لوگ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں اللہ تعالی انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرمائے اور آیاز قریشی اور ارشاد قریشی کو اللہ تعالی اور ان کے فیملی کو صبر جمیل اتا فرمائے میں یہ کہانی یہ جو سچا قصہ ہے یہ سنانے کا مقصد صرف یہ ہے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں اور یہ چیز کو بار بار یاد دلانا چاہیے کہ یہ دنیا عارضی ہے ٹیمپروری ہے یہاں کی ہر چیز عارضی اور ٹیمپروری ہے یہاں کے غم یہاں کی خوشیہ یہاں کی مال و دولت یہاں کے گھر یہاں کی زمین یہاں کی جائداد یہاں کا سب کچھ سب عارضی ہے سب ٹیمپروری ہے سب ختم ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاگ میں فرماتا ہے کہ کل من علیہا فان یہاں ہر چیز کو فنا ہے ہر عروج کو زوال ہے رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے اس لیے ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں نہ جانے کب کیا ہو جائے ہمیں بھی کب اللہ کا بلاوا آ جائے کب ملک الموت ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور کسی نہ کسی بھانے سے ہمیں ساتھ لے کر چلا جائے انسان کچھ نہیں کہہ سکتا اس کا علم صرف اللہ کو ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ یہاں ہر عروج کو زوال ہے یہی تو میرے رب کا کمال ہے مجھے امید ہے کہ آج کے اس سچے حادثے سے ہم سب کو بہت گہرا سبخ ملا ہوگا اس لیے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو ٹھیک ہے اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں اس کا مطلب آپ نے ویڈیو پورا دیکھ لیا ہے ہم آپ کو یہ اتر بتانا چاہتے ہیں السفہ یہ بڑا بہتری نیت رہے یہ اتر لگا کر میں یہاں پر بیٹھا ہوں اور یہ پورا جو کمرہ ہے پورا مہک رہا ہے آپ یہ اتر خریدیے اور لگائیے آپ جس مجلس جس میں فیلم میں جائیں گے انشاءاللہ آپ مہکا کر آئیں گے اسکرین پر جو نمبر آ رہے ہیں دو نمبر آ رہے ہیں آپ ان پر ویڈس اپ بھی کر سکتے ہیں میسیج بھی کر سکتے ہیں کال بھی کر سکتے ہیں اور السفہ اتر کے بارے میں اور آپ مزید معلومات بھی لے سکتے ہیں اور ہماری ویب سائٹ بھی ہے www.miftahiperfumes.com آپ اس ویب سائٹ پر بھی ویزٹ کر سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں لنک بھی دیا ہوا ہے آپ اس پر جا کر آپ اور بھی ہمارے پرڈکٹ دے سکتے ہیں لیکن السفہ آپ خرید کے دے گئے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور آپ بار بار آرڈر کریں گے اور آپ کے دوست احباب بھی آرڈر کریں گے اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ یہ میرا انسٹاگرام آئی ڈی ہے مفتاحی انڈرسکور چینل اس کا بھی لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے آپ جائیں ہمارا انسٹاگرام اکاؤنٹ بھی آپ فالو کر لیں وہاں پر آپ کو شورٹ ویڈیو بھی دیکھنے کو ملیں گے اور کچھ بہت سارے اچھے چھے ویڈیو بھی آپ کو وہاں دیکھنے اور سننے کو ملیں گے ٹھیک ہے تب تک میرے لئے پوری امت کے لئے پوری انسانیت پوری منوتہ کے لئے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لئے اور یہاں کی امن و شانتی ترقی انتی کے لئے خوب دعائیں کرتے رہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ